بھارت کے خلاف بڑے سٹیٹمنٹس آتی ہیں ہم تو ان کو ایک ایگری کلچر میں بیٹ نہیں کر پاتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کا بھارت کا ہم بال بھی بینکا نہیں کر سکتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ پینٹ والا دور نہیں ہے کہ وہ عام جذبے کے سیاد بارڈروں پر پہنچ گئے عام عام آدمی یا خود کشی کرے گا یا بھوکا مرے گا تو اپنے بچے کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ویسا کرے گا کہ میں لے کے آؤں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہوگا وہ روٹی کھانے کے لیے کرائم کرے گا اب تو حالات ہی ہوگیاں ہماری جو گندن تھی وہ امریکہ تک جاتی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہم اپنے ملک میں نہیں پوری کر رہے ہم کبھی چائنا سے ایمپورٹ کر رہے ہیں کبھی جو ہے وہ انڈیا سے ایمپورٹ کر رہے ہیں سبزیاں وغیرہ تو یہ چیز جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بیلنس کس طرح کرنا ہے ایک کسان انڈیا کا پاکستان کی پروڈکٹ سے اپنی پروڈکٹس کا معوازنہ کر رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اگر کسی نے ٹریکٹر پاکستان میں خریدنا ہے تو اس کی قیمت لاکھوں میں بلکہ اچھا خاصہ کروڑوں میں چلی جاتی ہے جبکہ وہ جو صرف یہ مانگ اٹھنے لگی ہے کہ ہم بھارت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر جو دکھتے ہیں آٹا ختم ہو چکا ہے سبجیاں ختم ہو چکی ہیں اتنی مہیں گئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں بھارت کے سامنے گھٹنے دیکھنے چاہیے اور اس سے مدد ماننی چاہیے یہ خود پاکستان کے لوگ بول رہے ہیں اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ بھارت سے سامنا نہیں کر سکتے ہیں لڑ نہیں سکتے بہت بڑی طاقت بن چکا ہے تو پہلے ہم لوگ ان کے ویڈیو دیکھتے ہیں ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کہیں گے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو ہے نیمراہمد آفیسیل کا ایکسپورٹ کوالیٹی جو ہے ہمارے اوپر جو نا ٹرسٹی نہیں باہر والے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی سارے بددیانت ہیں بیمان کوالیٹی نہیں ہوتی بیج میں ہم کیوں اپنے ڈالرز آیا کریں جی جی بلکل ایسی ہی بات ہے کوالیٹی تو تب ہی آئے گی نا جب ان کو رلیف دیں گے تو وہ اچھی چیز جو ہے نا بنائیں گے چاول اچھا بنائیں گے رائے سا اب ایک وقت ایسا تھا کہ چاول ہمارا ٹاپ کلاس تھا اور انڈیا والا ہم سے خرید کی اپنی سٹیمپ لگا کے تو بھائر گلپ کی اگری کلچر کے سیکٹر بہت مضبوط ہے ان کے چاول پوری دنیا میں مشہور ہے ہماری سٹائم پورو نے کبھی بھی نہیں لگائی یہ ہمارے میس کنسپشنز ہیں جی جی بلکل میس کمیونکیشنز ہیں اور ساری ساری جو ہے نا قوم وہ کرپشن میں ڈوب چکی ہے ہمارے بلڈ میں کرپشن گز چکی ہے جس کا دعو لگتا وہ قصر نہیں چھوڑتا میں پھر کہہ رہا ہوں میں کسی ایک فرد کے خلاف نہیں بارکا میں بھی اس میں شاب ہوں میں سب کے خلاف بات کر رہا ہوں ہم لوگوں کو اپنے آپ خود سے گھر سے ٹھیک گو کے نکلنا پڑے گا قدم بڑھائیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا در وائد اس کو آپ گڑے میں یہ مزید نیچے گڑے میں بیسے بھارت کے خلاف بڑے سٹیٹمنٹس آتی ہیں ہم تو ان کو ایک ایگری کلچر میں بیٹ نہیں کر پاتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کا بھارت کا ہم بال بھی بینکا نہیں کر سکتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ پینٹ والا دور نہیں ہے کہ وہاں جذبے کے سیاد جو بارڈروں پر پہنچ گئی تھی چھوڑے ابھی کیسے ہم بال بیکا نہیں کر سکتے یہ تو بتائیں ابھی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود تو ٹھیک ہو جائیں بھارت تو بہت دور کی بات ہے اپنے آپ کو تو صحیح کر لیں کلچر میں بھی ہم ان کو مات نہیں دے سکتے کسی 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 آپ پلیٹ فارم پر ان کو مات نہیں دے سکتے وہ ہر جگہ پر میڈیا بھی لے لیں وہ بھی ان کا آگیا ہے کبھی کوئی دور ہوتا پہلے ہمارے ڈرامے وہ لوگ دیکھا کرتے تھے وہ لوگ انسپائر ہوا کرتے تھے ہمارا جو ہیں میڈیو کو دیکھ تو اب جو ہیں وہ ہم لوگ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اس سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں تو یہ جو ہے نا خدارہ پاکستان کو جو آگے جانے دیں پاکستان کے جو صاحب ستھرے لوگ ہیں ان کو فرنٹ پر لے کے آئیں تاکہ یہ اس کی ترقی کے لیے کچھ کریں جو انہوں سٹھ عمام ہیں ان کو ریلیف ملے جو میں غریب امیر کی بات نہیں کر رہا ہے انہوں سٹھ عمام جو ہے ان کے عمام وہاں خوش ہے ان کی سہولتوں سے ہمیں آٹا یہاں اتنا مہنگا ملتا ہے وہاں پر آٹا بھی بہت سستا ہے یہاں پر ریڈ سے ایک نہیں آپ نے کہاں پر رہا ہے اسمان کو چھو رہے ہیں اور ان کے وہاں دیکھ لیں آپ فیول کا ریڈ وہاں دیکھ لیں کیا ہے اور ہمارے یہاں دیکھ لیں کیا ہے ٹھیک ہے چند ممالک میں زیادہ ہوگا لیکن موسٹلی میں تو جو نا وہ فیول بہت کام ہے اب آئی ایم ایف سے جب ہم دوبارہ کردہ لینے جائیں گے تو وہ اپنی کنڈیشنز لگا دیں گے اور زیادہ مہنگوئے ہوگی اور یہ عمام جو نا بھوکوں مر جائے گی اور کرائیم بڑھے گا پھر کرائیم بڑھے گا ٹھیک ہے اور کتنا کرائیم بڑھنا ہے یہاں پر ابھی بہت بڑھا ہوا ہے جب ایک عام عام آدمی یا خود کشی کرے گا یا بھوکا مرے گا تو اپنے بچے کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا کہ میں لے کے آؤں وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوگا وہ روٹی کھانے کے لیے کرائیم کرے گا اب تو حالات ہی ہو گیاں ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمیں ہر دوسری چیز باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے تو اس طرح ترقی تو میں سمجھتی ہوں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے تو کسی بھی میں سمجھتی ہوں بلکہ کسی بھی اب اس وقت جو شعبہ دیکھیں وہاں ترقی کم نظر آ رہی ہے وہاں پہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ ہم ہاں یہاں پہ سرکاری سکول اور پرائیوٹ سکولز کا یہ ایک آپ کمپیریزن کر لیں تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آتا ہے لیکن وہاں پر آپ کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے بہت سٹرونگ ہے تو اور وہاں پہ جس قسم کی وہ دیتے ہیں آپ کو انٹینسیف اور انسینٹیف سوری تو وہ جس سارا کے سارا وہ اپنے عام آدمی کے لیے کر رہے ہیں اگر عام آدمی ترقی کرے گا تو آٹومیٹیکل ہی ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو اشرافیہ ہے وہ امیر سے امیر اور بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے تو میرا خیلہ ہے سیکٹر میں تو مافیا بیٹھا ہوا ہے بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں مافیا ہر ملک میں ہے ہم بھارت میں نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ چاہے اپنی فیس سیونگ کے لیے چاہے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے عام آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہم اپنے ملک میں نہیں پوری کر رہے ہم کبھی چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں کبھی جو ہے وہ انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں سبزیاں وغیرہ تو یہ چیز جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بیلنس کیس طرح کرنا ہے ہر چیز کی اگری کلچرل پروڈکٹ ساتھی ہیں یہاں پر ہم چائنا سے بھی جو پیاز لیتے وہ بھی انڈیا پیاز ہوتا ہے ہم جو یو ای سے بھی لیتے ہیں وہ بھی ہمارا جو ہے وہ انڈیا پیاز ہوتا ہے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ اگری کلچر میں جتنا آگے کیسے نکل گئے وہ آپ کو بتایا ہے وہی بات کے انویشن انہوں نے نیو میشینریز کو فالو کی ہے فارمرز کو وہ سبسیڈیز دیتے ہیں یس دیتے ہیں ضرور ہے سہی ہے بلکل اس کوشش ہوتی ہے نا کہ ہمارے فارمرز جو ہماری میند کر رہے ہیں انہی کو وہ آگے لے کے آتے ہیں وہ دوسرے ممالک کو اتنی وہ انپورٹنٹس نہیں دیتے ہیں لیکن ہمارا پاکستان جو ہے وہ اپنے فارمرز کو اتنا وہ نہیں کرتے جتنا وہ باہر کے فارمرز اور باہر کی چیزوں کو پروائیڈ کرتے ہیں آئی ہے وہ بیگراؤنڈ فرام ویلیج وہ بات نہیں ہے بیل وغیرہ آپ کو اب کہیں نظر نہیں آتے ٹھیک ہے وہ بہت پریمیٹیو بہت پیچھے چل جاتے ہیں آپ کاؤں سے تعلق رکھتے تو آپ کو زراد کا زیادہ پتہ ہوگا چھا مجھے بتائیں جو سالوں پہلے ہم ٹکنالوجیز استعمال کرتے تھے یا جس طریقے سے ٹرڈیشنل ویلیج میں جو ہم حل وغیرہ چلاتے تھے بیج وغیرہ بہتے تھے کیا آپ کو اس میں کچھ موڈرنیزیشن نظر آئی کافی آتا ہے اب جو ہے وہ ٹریکٹر سسٹم آگیا آپ کو مہنگی یا لیکن ظاہری بات ہے پھر وہ کسان مہاں تک پہنچنی پاتا جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے جو فائدہ اسے چاہیے اگر آپ پریمیٹیو ویز یوز کرتے ہو اس کے لیے آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اگر آپ موڈرن کی طرف آتے ہو اس کے لیے آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے آپ کو بیک اپ وہ آؤٹ پوٹ میں اتنا جو ہے وہ چیزیں نہیں کر سکتا اگر ایک مشین ہے وہ اتنی زائری بات ہے وہ ہی نا وہ اتنا فورڈ نہیں کر سکتا تو وہ تو مایوس ہوگا نا کہ دیکھیں ہمارا اپنا جو ملک ہے وہ ایک مطلب ہمارے فورمنٹس کی ہیلپ ہی نہیں کرے گا تو وہ پھر آگے ملکوں کر کیا دیں گے دوستو پاکستان کے اندر اتنی مہان وہاں کے جو نیتا ہیں وہاں کے جو آفیسس ہیں کہ جب پاکستان کے اندر جادہ تھوڑا بہت کچھ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو فٹا فٹ جو ہے دوسرے بہت دیتے ہیں. اس کے بعد میں پاکستان کے اندر پھر سے کمی ہوتی ہے تو اس کو دبل ریٹ کے اوپر اس کو ہے پھر سے خریدا جاتا ہے تو اس کے بعد میں جو پاکستان کی جنتا ہے جو مورád کے بیسکی جنتا ہے وہاں کی وہ دبل پیسے کے اوپر ان ساری چیزوں کو خریدتی ہے مطلب جو کچھ بہت دیا veg contour کے اوپر پاکستان کے اندر پیدا ہوتی تھی وہاں تھی وہاں فوڈ کائیسٹ بنے ہوئے ہیں آٹے کو لے کر وہاں پر کئی بار جو ہے لوگ کے موت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو چاول ہے اس کے علاوہ جو اور فرسلیں ہیں وہ پراپر وی میں نہیں ہو پاتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر لوگ بھوکمری کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک اور گرد فہمی ہے جو پاکستان کا چاول ہے وہ پہلے بھارت آتا ہے پھر یہاں سے مہر لگا جاتی ہے پھر پوری دنیا کے اندر جاتا ہے یہ گلت جو ہے ان کے دماغ کے اندر ڈالا گیا ہے ب دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والا دیش بھارت ہے تو پھر پاکستان سے وہ کیوں جو ہے چاول لے گا جبکہ پاکستان کے اندر خود چاول لوگوں کو نہیں مل لہا ہے آپ کا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سکسن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہیند جہ بھارت